جہاں سے گفتگو ختم ہوئی تھی وہی سے آج شروع کرتے ہیں پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا تو اب دیکھو کہ تقزیب کرنے والوں کا انہی جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اب یہاں سے پھر ایک گفتگو شروع ہوئی اور جب ابراہیم نے اپنے مربی جسے قرآن میں اب کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور جس میں بہت سے لوگوں کو دھوکا ہوا اور انہوں نے جناب ابراہیم کے باپ کے طور پر پیش کر دیا جبکہ یہ خود باپ نہیں بلکہ مربی ہیں جب ابراہیم نے اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے معبودوں سے بری اور بیزار ہوں علاوہ اس معبود کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کہ وہی انقریب مجھے ہدایت دینے والا ہے اور انہوں نے اس پیغام کو اپنی نسل میں ایک کلمہ ایک کلمہ باقیہ قرار دے دیا کہ شاید وہ لوگ خدا کی طرف پلٹائیں اس سلسلے میں تھوڑی سی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کی یہ کوشش بارعاور ہوئی اور خدا نے ان کی نسل میں ایسے افراد قرار دے دیئے جو کلمہ توحید کے عامل تھے اس کے اوپر عمل کرنے والے کلمہ توحید کے اوپر جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ حضرت علی شکم مادر میں تھے اور فاطمہ بنت اصر اور خود اپنی جس وقت امیر المومین شکم مادر میں تھے یا اور دوسرے آئمہ کے لئے بھی یہ روایتیں ملتی ہیں کہ خود ماں سے کلام کیا کر دے تھے اور اسی روایت میں جہاں گبر کلام کی گفتگو ہے کہ حضرت علی شکم مادر ہی سے رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے تھے اور انہوں نے کسی دور میں بھی متپرستی گبرداشت نہیں کیا اور یہ بھی ایک جناب ابراہیم کی دعا تھی جو ان کی نسل میں جاری ہوئی اور خود توحید کے اوپر کلم ہے توحید کے اوپر آپ کی نسل آمل ہوئی عمل کرنے والی اس کے اوپر بلکہ بلکہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے بزرگوں کو برابر آرام دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واضح رسول آ گیا اور جب حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں اور یہ کہنے لگے کہ آخر یہ قرآن دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف کہ کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا تو کیا یہ لوگ تو کیا یہی لوگ رحمت پروردگار کو تقسیم کر رہے ہیں حالانکہ ہم نے ہی ان کے درمیان معیشت کو زندگانی دنیا میں تقسیم کیا ہے اور بعض کو بعض دونشہ بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکے اور رحمت پروردگار ان کے جمع کیے ہوئے مال و مطا سے کہیں زیادہ بہتر ہیں یہ جو کفار تھے خود پیغمبر خطی مرتبت نے جب دعویٰ نبوت کیا ہے یعنی اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے تو انہی مکہ والوں میں سے پیغمبر کا جو مذاب اڑاتے تھے تو اس لحاظ بھی مذاب اڑاتے تھے کہ ان کے پر تو بظاہر مال دنیا سے یا تو کچھ ہے نہیں اگر کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو اللہ کسی رئیس کو بناتا اگر نبی اور پیغام اپنا بھیجنا ہی تھا وہی اتارنے ہی تھی تو اللہ کسی زمیدار کو بناتا کسی مکہ کے میں اتنے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں تائف میں ایسے ایسے زمیدار ہیں تو ان میں سے کسی کو نہیں بنایا اور ان کو بنا دیا نبی اس طریقے سے رسول اللہ کا مذاب اڑاتے تھے کفار کا یہ مطالبہ تھا کہ قرآن کو مکہ میں مغیرہ تائف میں قروبہ بن مسعود پر نازل کیا جائے یعنی ان کے اوپر کیونکہ ولید بن مغیرہ مکہ میں اس وقت کے جو چند پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں سے ایک یہ مانا جاتا تھا ولید بن مغیرہ اور آخر تک یہ اسلام نہیں لیا تھا بہت ہوشیار تھا بہت شالو تھا اور جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور پیغمبر کے اوپر ترہ ترہ کے انہوں نے الزامات لگائے اور تومتیں لگائیں پیغمبر کو افتر کہاں اور اسی طریقے سے اور دوسرے الزامات پیغمبر پر لگائے تو لیکن پیغمبر کی طرف لوگوں کے آنے میں کمی نہیں ہوئی اس سے نہ ان کے کانٹے بچھانے سے نہ پتھر مارنے سے نہ راستہ روکنے سے نہ بائیکار کرنے سے تو اسی مغیرہ کے پاس لوگ آئے تھے اور مغیرہ کے پاس آنے کے بعد کہا کہ کچھ ایسی ترقیب بتاؤ کہ یہ جو ان کی طرف لوگ جا رہے ہیں یہ رکھ جائیں تو اس نے کہا کہ مجھے تین دن کا وقت دو اور تین دن کے بعد میں پھر میں تم کو بتاؤں گا تو کہا کہ ٹھیک ہے تین دن کا ہم وقت دیتے ہیں تین دن میں یہ کرتا کیا تھا کہ رسول اللہ جب بھی گھر سے نکلتے تھے یہ پیچھے پیچھے ہو لیتا تھا اور جہاں بھی رسول اللہ تلاوت کرتے تھے یہ کان لگا کے تلاوت سنتا رہتا تھا اور اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا خود اچھا لوگ خود متوجہ ہو جاتے ہیں جہاں بھی رسول اللہ تلاوت کرتے تھے تو لوگ متوجہ ہو جاتے تھے پیغمبر کی طرف مائل ہوتے تھے اسلام لے آتے تھے تو یہ ہر جگہ ساتھ ساتھ رہتا تھا تین دن کے بعد لوگ آئے اس کے پاس کیا وہ بھائی کچھ حلول نکلا کچھ تو اس نے کہا کہ ہاں حل تو ہے لیکن یہ جو تم ان کو کہہ رہے ہو یہ وہ ہے میں نہیں اب تم ایسے آدمی کو دیوانہ بتا رہے ہو اگر تم اس کو دیوانہ کہو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہیں گے یہ خود وہ کہہ رہا ہے مغیرہ کہہ رہا ہے اس سے کوئی رکنے والا نہیں ہے تم ان کو دیوانہ کہہ رہے ہو یہ دیوانے والے نہیں ہیں اتنی اچھی گفتگو اس کی ہے اتنا اچھا کلام ان کا ہے کہ لوگ سنتے ہیں بس سنتے ہی رہ جاتے ہیں اور تم ان کو دیوانہ کہہ رہے ہو لہذا تم دیوانہ کہو وہ لوگ تم کو دیوانہ کہیں گے تو یہ تو تمہارا الٹا تمہارے اوپر آئے گا کہا پھر کیا کہیں کہیں جو اپتر کا تانہ دے رہے اس دنوں کے اوپر کچھ فرق پڑھنے والا نہیں اسی کو اپنے ارادے میں مستحقا اور مضبوط ہے میں نے خوب ان تین دنوں میں اس کو دیکھ لیا ہے تو کہیں تو کہیں کیا تو اس نے اس ملعون نے کہا کہ ان کو ساہر کہو ساہر یعنی چادوگر یہ اپنی بات سے اپنے کلام سے لوگوں پر جادو کر دیتے ہیں ان کے اندر ان کی زبان میں ایسا جادو ہے کہ لوگ کھچھ کے سلے آتے ہیں لہذا ان کو تم جادوگر کہو تو اس سے کیا ہے اگر جادوگر کہو گے تو عورتیں بھی ڈریں گی بچے بھی ڈریں گے اور یہ جو باقی جو طبقہ ہوتا ہے سمات کا یہ بھی اس سے الگ ہو جائے گا اور دور ہو جائے گا اس دن سے اس نے تو مکہ والوں کو کہنا تھا کہ یہ ہمارے درمیان میں اتنا بلا ولید بن مغیرہ جیسا آدمی ہے تو اگر اللہ کو وہی نازل کرنا تھی تو اس پہ نازل کرتا اور یا پھر تائف میں اوروہ بن مسعود سقط ہی پہ نازل کرتا یہ صاحبانِ مال اور دولت افراد ہیں رب کریم نے واضح کر دیا کہ منصبِ الہی کے بارے میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں ہے اور اس کا کوئی تعلق دنیا کی دولت و حشمت سے نہیں ہے دولت کے اعتبار سے تو ہم کفار کو بھی صاحبان ایمان سے کہیں زیادہ بہتر بنا سکتے تھے لیکن زیادہ اس لیے نہیں دیا کہ بلکل گمران نہ ہو جائے ورنہ اس کا عظمت و کرامت سے کوئی تعلق نہیں ہے واضح رہے کہ دولت پرستی اور انانیت کا رجحان انانیت کا مطلب ہوتا ہے میں ہر دور میں رہا ہے فرق صرف یہ ہے کہ کن یہ رجحان کفارِ قریش میں تھا اور آج مسلمانوں تک یہ رجحان سرائط کر گیا ہے مسلمانوں کے اندر بھی یہ رجحان آ گیا ہے اور بے شمار مسلمان ہیں جو دولت کو عظمت کا میعار بنائے ہوئے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ خدا و رسول خدا و رسول کام کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کر لیں اور خدا و رسول اور امام تک رسائی نہ ہو تو کم سے کم مجتہش سے یہ معاملہ کر لیں علماء سے معاملہ کر لیں کہ ان سے مشورہ لیے بغیر نہ خطوہ دیا جائے اور نہ ہی دین کی کوئی بات بتائی جائے یہ وہی دیر جاہلیت کا ایک حصہ ہے جو بعض علاقوں میں باقی رہ گیا ہے تو یہ جاہد ظاہر سی بات ہے کہ دین کی تبلیغ کے سلسلے میں کسی بھی دور میں کسی نبی کسی رسول کسی ولی نے دنیا کے اوپر نظر نہیں کیا ہے بلکہ خود اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کام کیا ہے اور جب اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کام ہوتا ہے تو ہی اللہ اس میں اثر پیدا کرتا ہے تو کیا یہی لوگ رحمت پروردگار کو تقسیم کر رہے ہیں حالانکہ ہم نے ہی ان کے درمیان معیشت کو زندگانی دنیا میں تقسیم کیا ہے اور بعض کو بعض سے اونچا بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں اور رحمت پروردگار ان کے جمع کیے ہوئے مال و مطا سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہ جو ہم سماعت میں فرق دیکھتے ہیں کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یہ فرق بھی اللہ نے رکھا ہے اچھا واقعی ہے اگر یہ فرق نہ ہو تو کون کس کے کام آئے گا اگر سب غریب ہو جائیں تب بھی کام نہیں بنتا ہے اگر سب امیر ہو جائیں تب بھی کام نہیں بنتا ہے اب اگر سب مزدوری کرنے لگیں تو بھی کام نہیں بنتا ہے سب جو ہے وہ ڈاکٹر انجینئر اور پروفیسر ہو جائیں تو بھی کام نہیں بنتا ہے تو یہ ایک نظام ہے اور دنیا اسی نظام کے تحت چلتی آ رہی ہے اور آگے بھی ایسے ہی چلتی رہے گی اس میں ایک طفقہ مزدوروں کا ہے ایک طفقہ طفقہ جو ہے خود مختلف علوم کے ماہرین کا ہے ایک طفقہ اور اس طریقے سے الگ الگ شعبوں اور الگ الگ ڈیپارٹ اور ویبھاگ میں مہارت رکھنے والوں کا ہے اور اسی کے تحت یہ دنیا آگے بڑھ رہی اور دنیا اپنے اپنے لحاظ سے چل رہی ہے اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی قوم ہو جائیں گے تو ہم رحمان کا انکار کرنے والوں کے لیے ان کے گھر کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں سب کو چاندی کا بنا دیتے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فرق رکھا ہے معلومتہ کے لحاظ سے کوئی موچا کوئی نیچا اگر یہ ایک دوسرے کے کام آنے والا پہلو نہ ہوتا تو ہم سب کو اتنا دے دیتے کہ ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی لیکن یہ سے فرق رکھا خود قدرت کی طرف سے تاکر تم سب ایک دوسرے کے کام آ سکو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکو ایک دوسرے کے اور ان کے گھر کے دروازے اور وہ تخت جن پر تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور سونے کے بھی لیکن یہ سب صرف زندگانی دنیا کی لذت کا سامان اور آخرت پروردگار کے نزدیک صرف صاحبان تقویٰ لیے ہے اور جو تبھی اللہ کے ذکر کی طرف سے اندھا ہو جائے گا اپنے رخ کو مور لے گا ہم اس کے لئے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھ دے گا اس کا یعنی جو بھی اللہ کے ذکر سے اپنے رخ کو مور گا تو ایک شیطان اس کے ساتھ لگا رہے گا یہ قرآن کا وعدہ ہے ایک شیطان اس کے ساتھ لگا رہے گا جو اس کو منحریف کرتا رہے گا بہتاتا ہی رہے گا اور یہ شیاطین ان لوگوں کو راستے سے روکتے ہیں اور یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ یہاں تک کہ ہمارے پاس آئیں گے تو کہیں کہ اے کاش ہمارے اور ان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاطلہ ہوتا یہ تو بڑا بہترین ساتھی نکلا سمجھ رہے کہ یہ جو ہم ساتھ چلا آئے شاید یہ ہمارے لئے بہتر ہے اور یہی پہنچنے کا ذریعہ ہے اور یہ ساری باتیں آج تمہارے کام آنے والی نہیں ہیں کہ تم سب عذاب میں برابر کے شریک ہو کہ تم نے بھی ظلم کیا پیغمبر کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں یا اسے ہدایت دے سکتے ہیں جو گمراہی میں پڑا ہوا ہو کیا مطلب ظاہر سے بات ہے کہ جو سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے ایسے کے لئے پیغمبر کو رشاد ہو رہا ہے کہ آپ بہرے کو نہیں دکھا سکتے ہو آپ اندھے کو نہیں دکھا سکتے ہو آپ تو انہی کو دکھاؤ گے جن کو دکھتا ہو آپ انہی کو سنا ہو جن کو سننے کے لئے تیار ہو ہم لینا ہے یا پھر عذاب آپ کو دکھا کر ہی نازل کریں گے کہ ہم اس کا بھی اختیار رکھنے والے ہیں لہذا آپ اس حکم کو مضبوطی سے پکڑے رہے ہیں جس کی وحی کی گئی ہے کہ یقینا آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں اور یہ قرآن آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے نصیحت کا سامان ہے اور انقریب تم سب سے اس کے بارے میں پوچھ گچ ہوگی اور آپ ان رسولوں سے سوال کریں جنہیں آپ سے پہلے بھیجا گیا ہے کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی خدا قرار دیئے ہیں جن کی پوجہ کی جائے اور ہم نے موسی کو کو پیش کیا تو وہ سب کے سب مزاق اڑانے لگے اور جنار موسی کا مسخرہ اور ہسی ان کی اڑانے لگے بس یہاں کے اوپر آج وقت تمام ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اس کے آگے کی جو گفتگو ہے درس میں آپ کی خدمت پیش کی جائے گی برمحمد والے محمد اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْعِيَرَةٍ اشار پروردگار ہو رہا ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی پائے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی پائے گا یعنی میزانِ عدالت میں میزانِ عدالت میں نیکیاں اور بدیاں دونوں تولی جائیں گے نیکیوں کی بھی جگہ ملے گی برائیوں کی بھی ملے گی پچھلے سنڈے میں آپ کے خدمت نے ایک شخصیت کا ذکر کیا تھا اس کے قیدار کو ہلکا سا آپ کے سامنے دکھایا تھا قاضی شرع جو دوسری خلافت سے لے کر اور یزید تک اس نے جو ہے قضاوت کے منصف پسائز رہا اور یہ سمجھیے کہ اتنا ہوشیار تھا وہ تھا کہ اس کی مولا کے زمانے میں بھی اس نے کام چلا لیا امیر شام کے زمانے میں بھی اس نے اپنا کام چلا لیا جس کے سب سے کم دشمن ہوتے ہیں نفاق اس کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے جی حضوری اس کے یہاں زیادہ پایا جاتی ہے لیکن جو ایمان میں دین میں کامل ہوتا ہے اس کے دشمن پائے جاتی ہیں آخر میں سب کچھ چلاتے چلاتے بیلنس کرتے کرتے آخر میں کیا ہوا وہی بولہ وہی سرور کے بہانے سے کہ یہ تو میرے پاس آ گئی ہے اب یہ جانے نہ پائے اور آخر میں اس نے قتل حسین کا فتوہ دے دیا بہت ساری مثالیں ہیں دلکل سین اس سے ملتا جلتا کی ادار عمر ابن سعید ابن ابی وقاف کا سب سے پہلا لشکر کس کس کو بھیجا ہر کو ایک ہزار کا دستہ کہ گھیل لیا جائے اور ان کو کردلا کی طرف لیا جائے امام میں انہیں بھی گفتوگو کی اور اس نے بھی کی اور اس وقت کے جو روابط تھے وہ سارے کام انجام پائے یہ کام اتنا بڑا تھا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا یا بیعت لینا کوئی آسان کام نہیں تھا اب اگر مقابل پہ کوئی بڑا ہو تو اس کا اثر پڑے گا امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں ان کے والد کو دیکھیں دادا کو دیکھیں نانا کو دیکھیں تو سب اسلام کے ستون ریڑ کی ہڈی یعنی کہیں پہ بھی کسی اعتبار سے اینی اعتبار سے منصف کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے شجاعت کے اعتبار سے کہیں کم تا نہیں جب یہ کام یہید نے ازاد کے حوالے کیا تو اب دو روایتیں ملتی ہیں کہ ان کے والد جو ہے عمر ابن ساتھ کے ساتھ ابن ابی وقات انہوں نے بھی بے پناہ جنگیں لڑی فارس کو ایران کو یہ سب کے یہ فاتے ہیں اس ساتھ 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 جن کو رسول اللہ نے بشا رب دی ایسی روایتیں ہیں آپ کو مل جائیں تو جو اس منصف پہ تھا اتنے بڑے گھر کا تھا بڑے گھر کا تھا ستہ سالات تھا اتنی جنگ فتا کی تھی تو اب اس کی نگا لگی ہوئی تھی کہا باقی امام حسین علیہ السلام کو بہت قائدے سے پہچانتا تھا قریب سے پہچانتا تھا سب کچھ تھا اس نے بھی ایسا روایتوں میں ملتا ہے کہ اس نے بھی جب چوتھی خلافت مولا کی آئی تو اس نے بیعت نہیں تھی نہ مولا نے مطالبہ بیعت کیا کہ نہیں تو بیعت کر اس نے الگ رن ڈھن سے زندگی گزار نا شروع کی ایک دن امیر شام آئے اب جب نیتہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو دو تین چیز تلاش کرتے ہیں ایک تو اپنی پارٹی میں کتنے ایکٹیو آدمی ہیں ان کو بلا ان کو بلا ان کو بلا اچھا یہ تو ہے اپنی پارٹی اپنے مدد مقابل کے کون سی پارٹی ہے فلا ہے اس میں کون ایسا ہے کہ جو اس کا مخالف ہے تو ان کو بھی بلایا عمر ابن ساتھ کے باپ کو کہ یہ بتاؤ ساری دنیا سب لوگ مولا پہ لانتان کرتے تم کیوں نہیں کرتے اس کو معلوم کھائی ہے اس سے متفق اتنا نہیں انہ مخالفت کرتے ہیں کافر کہا میں نے خود رسول اللہ سے سنا اگر ان میں سے کوئی ایک فضیلت بھی مجھے مل جاتی تو میں پتہ نہیں کہا ہوتا کہا میں نے خود رسول اللہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے علی کی نسبت وہی ہے جو موسیٰ کو حارون سے تھی میں نے سنا ہے موجود ہے جب مباہلے کے میدان میں لے کے گئے تو نفس رسول بن کے گئے ایک دوسری روایت کی اعتباق ہے کہ غدیر میں جو یہ کہا منکنت مولا فعض علی مولا اب بتائی آپ اس کے لئے کہہ رہے ہیں تو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے آدمی کہ آپ کے ساتھ نہ رہے سب کچھ کرے لیکن آپ کی مخالفت بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ کام آپ کریں ہم اپنا کام کرتے ہیں اس کو بچپن سے حوص تھی اقتدار کی دو روایتیں ملتی ہیں ایک کہ یہ لکھ دے دیا تھا یہ راستے میں جا رہا تھا اور پھر بلوایا کہ پہلے یہ ایمان حسین اسلام کے میٹر کو حل کر دے یا تو ان سے مطالبہ بیعت لے لے کہ عزید کی بیعت کر لیں یا ان کا سر قلم کر دو بات ہیں یہ چار محرم کو وادی دے کربلا ہو گیا پہلے بہان بازی کی سیاست میں تھا ہی اس کا ہر انگل سے مقصد یہ تھا کہ میں اس جنجان میں نہ فزم میں کسی صورت سے رہ پہن جاؤ تیران اس لیے کہ یہ پورے علاقے کا سب سے سر سب شاداد تھا جیسے ابھی ہندوستان میں کہا جائے کہ آپ کو مقمنطری گجرات کا یا مہاراست کا بنا دیا جائے گا بھئی ساری اندوست تیز یہاں ہے یہ ہے تو جو پیسے یہاں ہیں وہ بیہار میں نہیں ہے جھار گھنڈ میں نہیں ہے وہ ہی حال یہ تھا رہ کا اب اس چیز کو حاصل کرنا ہے چار ہزار کا لشکل لے کے آ گیا اس نے کئی مرکوہ ملاقات کی باتیں کی سب کچھ کیا یہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا راستہ نکل جائے کہ جند بھی نہ ہو اور میں جند سے جند وہاں پہنچ جاؤں لیکن اس کے بعد کیا ہوا جب اس کا خط تہنچ ایک آج جگہ اس نے جھوک دی بولا لیکن وہ سب ان کے بھی بات اس نے کہا ایسا ہوئی کہا وہ تو بیعت کرنے کے لئے بھی آمادہ اس کو یہ تھا کہ معاملہ جلدی پٹے ہوں میں منزل پہ پہنچ دوسرے یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے تمہیں لوگوں نے خط لکھ کے بولا رہا ہے تو اگر تمہاری ماضی نہیں ہے تو دنیا ہے کہیں بھی چلا جاتا پھر اس کے بعد جب اس کے خط پہنچے ابن ازاد کے پاس تو شمر ملون بیٹھا ہوا تھا اب یہ ویسے ہی تھا لیکن بہرحال ایک سپاہی بن گیا تھا طاقت تھی تو دھیرے دھیرے مارکٹ میں آنے لگا بڑا شجاہ ہے بڑا بہاد دور اس نے کہا یہ سب چال بازی کر رہا اسے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے تین شرط اچھی تھی میں کہیں چلا جاؤ یا تو لشکر کو یہیں چھوڑ دے میرے ساتھ چل عزید کے پاس باتیں کرتے ہیں وہ جو کہے گا وہ ایسا ہوگا تو ان لوگوں نے سوچا کہ اگر یہ کہ دے کہ یا تو قتل حسین کر دے ایمان حسین علیہ السلام کو قتل کر دو اگر یہ نہیں کر سکتے تو رل کا پروانہ دے دو یہ کام میں کر دوں گا اب دیکھئے ایک جیسے جب الیکشن ہوتا کتنے مقمنطری کے پکے دعوی دار بن جاتے ہیں ابھی تک ایک تھا دوسرے نے دعوی کر دیا تو نہیں کر سکتا جا یہ کام میں کر دوں گا مجھے چاہیے اب یہاں سے یہ گھوم گیا یہ عمر ساد ہے جہاں اتنی چال بازی کرتے 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 جب صبح آشور نمودار ہوتی ہے تو کیا ہوتا سارے لشکر کو گواہ بناتا کہتا سب سے پہلا تیر میرا جیسے قاضی شرعہ نے پوری زندگی عدل و انصاف کرتے رہے معاملات کو دکھاتے رہے لیکن جب حسین کی اور ابن ذات کی دولت کو واپس دینے کی باری آئی کہا مرہم کر رہا صاحب مرہم کا جملہ یاد آگیا بات یہ ہی ختم کرتا ہوں تمزیم ایک جگہ جب پہنچے چندہ لینے کے لیے کار فرکار کچھ ادارے کے لیے دے دیجئے تو ان بزرگ نے کیا کہا جانتے ہیں کہا جب کوئی میرے پاس اگر پیسے لا کے بھی رکھ دیتا ہے اور وہ واپس مانتا ہے تو میرا دل نہیں کہتا پیسے کو ہاتھ میں آنے کے بعد اقتدار کو ہاتھ میں آنے کے بعد آدمی کسی بھی قیمت پہ جانے چلا جائے یہ دوارہ نہیں ہے کسی میں اس کی آخرت چلی گئی اور آخر میں وہی ہوا جو سارے قاتلان حسین کا ہوا وہی عمر ساتھ کا ہوا ایک درود پہدھ محمد وآل جی بھائی سے تو وقت تقریبا پورا ہو چکا ہے لیکن آج تین منٹ لیٹ ترس ہوا تھا لیکن تین منٹ ادھر آپ کے ہم لے لیتے ہیں اور کوئی سوال اگر ہو پچھلے ہفتے ایک سوال ہمارے نسار بھائی کی طرف سے آیا تھا تو اس کا جواب کیونکہ ٹائم نامہ لکھا جاتا ہے مردے کے سلسلے سے یہ شہادت نامہ کیا آئمہ کے دور میں بھی تھا یعنی معصومین کے دور میں یہ شہادت نامہ تھا اور اس زمانے میں بھی کیا لوگ گواہی دیتے تھے کسی کے انتقال کی اور اگر نہیں تھا تو یہ کہاں سے آیا اگر آئمہ کے دور میں یہی سوال ہے آپ کا یہ جو میت کو غسل دینے کے بعد کفن کنانے کے بعد ایک شہادت نامہ اس کے ساتھ رکھتے ہیں جس پہ چالیس لوگوں کے تسخرت ہوتے ہیں تو یہ شہادت نامہ کہاں سے آیا 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 کے دور میں یہ ملتا ہے کی نہیں ملتا اگر نہیں ملتا ہے تو پھر یہ کس بنیاد کے اوپر آج ہم لوگ اس کو رکھتے ہیں اس سلسلے میں میں بہرحال جو دیکھا تو اس میں ایک روایت ہم کو ملی چالیس آدمیوں کی گواہی کے سلسلے سے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر کہ اگر چالیس مومن کسی بھی بندہ خدا کسی مومن کے لئے اگر یہ کہیں کہ اللہم اِنَّا لَا نَعَلَمُ مِنْهُ اِلَّا خَيْرَ یعنی معبود اس کے سلسلے میں ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں تو اللہ تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کو بخش دیتا ہے اب یہی سے علماء اور نے ایک استدلال کیا ہے کہ اگرچہ ائمہ کے دور میں یہ کپڑے کی صورت میں کوئی شہادت نامہ نہیں ملتا ہے کہ کپڑے پر لکھ کے کوئی گواہی لی جاتی ہو یا اس گواہی کو ساتھ میں رکھا جاتا ہو اور یا اس سلسلے میں کوئی روایت ہو کپڑے کے اوپر لکھنے کے سلسلے میں کیوں کی چھتے امام کی حدیث ہے کہ اگر چالیس لوگ گواہی دے دیں کہ بھائی میں اس کے بارے میں اچھائی کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے تو اللہ تعالی اسے معاف کرتا شہادت نامے کے اوپر جو عبارت ہوتی ہے وہ اسی عبارت کا حصہ ہوتی ہے اور یہ جو دسخط کی جاتے ہیں یہ اسی دسخط ہوتے ہیں کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ مومن تھا یہ شیعہ تھا اچھا یہاں کے اوپر بھی ایک دوسرا سوال تھا کہ ہم نے تو بہت سی خرابیاں برائیاں اس کو کرتے دیکھا تو جب اتنی خرابیاں برائیاں کرتے دیکھا اچھائی کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں جبکہ ہم نے نجانے کتنی برائیاں اس سے کرتے دیکھی ہیں اور کتنے واجبات کو چھوڑتے دیکھا تو یہاں پر علماء نے بیان کیا ہے کہ روایتوں کے لحاظ سے خیر سے مراد ولایت امیر المومنین ہے خیر سے مراد ولایت احمی اہل بیت یہ ایمہ علیہ مسلم سے محبت اور عقیدت رکھنے والا ہے اب اگر چالیس لوگ اس کی قواہی دے دیتے ہیں کہ یہ مولا امیر المومنین کی امامت اور ایمہ علیہ مسلم کی امامت کو قبول کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے تو یہ دونوں سوالوں کے جواب شہادت نامے والا بھی کہ شہادت نامے کا خود بظاہر وجود ایمہ علیہ مسلم کے دور میں نہیں ملتا ہے لیکن یہ جو روایت چھٹے امام کی ہے اس کی بنیاد پر مومنین میں کیونکہ کبھی کسی کے جنازے میں چالیس مرد ہو سکتے ہیں چالیس لوگ نہیں ہو رکھتے تو بیچارے کہ چالیس لوگ اگر نہ ہو تو کیا کریں تو کہ اس کے لئے شہادت نامہ چالیس لوگ دسخط کر دیں لکھ دیں گواہی دیں کہ ہاں ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں تو اللہ تعالی اس کو معاف کر دے گا باقی اگر کوئی سوال ہو تو بتائیے دجال جس کو ہم بولتے دجال یہ جو کانیا دجال کہا جاتا ہے تو یہ اس کے سلسلے میں روایتیں الگ الگ ہیں دجل عربی میں کہتے ہیں مکاری کو دھوکے کو دھوکہ دینے والا مکر کرنے والا یہ جو امام سے پہلے دجال آئے گا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دجال کوئی آدلی نہیں ہے دجال کوئی آدلی نہیں ہے بلکہ دنیا میں اتنا دھوکہ دھڑی ہوگی اتنا زیادہ کہ لوگوں کو صحیح غلق سمجھنا مشکل ہو جائے گا حق اور باطل کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا اتنا زیادہ مکاری اتنا دھوکہ اتنا غلط کہ معلومہ کہ آپ سمجھ رہے ہوگی شاید ہمارے سامنے مولانا بیٹھے ہیں لیکن اب کیامت پتہ نہیں یہ مولانا نہیں ہے کہ کوئی اور رہی ہے اتنا زیادہ انہی لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اور رہا مسئلہ امام کے پہلے دجال کے سسلے میں تو امام کے سے پہلے جو روایتیں ہیں کہ امام جو تشریف لائیں گے تو سفیانی کا خروج دجال کہہ لیجئے یا آپ ظالم کہہ لیجئے سفیانی کا خروج ہوگا یہ باقیدہ روایتوں سے ثابت ہے اور یہ کچھ حصہ اور پھر سعودیہ کا کچھ حصہ اس پہ قبضہ کرتے ہوئے یہ مدینہ تک پہنچے گا جب ادھر یہ مدینہ تک پہنچے گا تو ادھر امام کا ظہور ہوگا اور امام علیہ السلام جب ظہور فرما کہ مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوں گے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے وہی جو پر امام سے اس کا مقابلہ ہوگا اور امام اس کو زمین میں دھنسا دیں گے اس کو اس کے پورے لشکر کو وہی کے اوپر ختم کر دیں گے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دجال ہے یہ قیامت سے پہلے ہے اب امام کے ظہور کے بات رجعت ہے تو اس سے اندازہ ہی ہوتا ہے جس کو روایتوں میں دیجل یا دجال کہا گیا ہے اس سے مراد دنیا کا دھوکہ ہے کہ اتنا زیادہ فریب اور مکاری اور دھوکہ دھڑی ہو جائے گی کہ لوگوں کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا ورنہ دجال کوئی شخصیت یا انسان یا حیوان یا جنات نہیں ایک سلوات بھائید محمد والے محمد پر اور کوئی سوال ہے بعض جگہوں پر بعض روایتوں میں ملتا ہے دجال کے سلسلے میں کہ وہ آئے گا اور دعوت دے گا اور لوگوں کو بہک آئے گا لیکن میں نے عرض کیا نا کہ جس طریقے سے آج کیسے لوگ بہک رہے ہیں دجل یعنی مکاری دھوکہ دڑی پریب اور ایک وہ بھی ہے کہ امام کے ظہور کے بعد بھی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے قیامت سے پہلے دجال آئے گا لیکن بعض لوگوں نے وہاں پر استطلال کیا ہے کہ قیامت سے پہلے سے مراد یعنی جیسے خود امام کے ظہور کو قیامت سغرہ کہا گیا ہے امام کے ظہور کو قیامت سغرہ سے تعبیر کیا گیا ہے قیامت سغرہ تو وہاں کوئی زمانہ کوئی موئیل نہیں کیا گیا کہ زمانے میں ظاہر ہوگا اور اتنا آپ کے لئے کوئی امپارٹن بھی نہیں جو آپ پریشان ہو کہ دجال آئے گا تو کیا ہوگا اصل ہے اپنے طور پر دین اور ایمان کے اوپر باقی رہنا اس کو سمجھنا اور اس کے لحاظ سے عمل کرنا یہ دجل کہتے ہیں دھوکے کو دنیا میں اس قدر دھوکہ ہوگا اس قدر مکاری ہوگی اس قدر ایاری ہوگی کہ لوگوں کے لئے خود پہچاننا اور حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا تھی کہ وقت بہرحال پورا ہو گیا ہے دعا کرتے ہیں بار ہم سب کو علم اور عمل سے آراستہ فرما مومنین جہاں جہاں بھی آباد ان کی جان مال اسہ تابرو سے مفاظت فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصر اور ان کی خادموں میں شمار فرما وَتَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَان صَمِعُ الْعَلِيم مِنَّا